ہلو ایوریون ویلکم ٹو دے چینل تو چلیے دوستو کنٹینیو کرتے ہیں جولائی دوہجر بائیس ویجن آئی ایس کے کرنٹ افیس کا آگلہ لیکچر دوستو لاس لیکچر میں ہم لوگوں نے سیکیورٹی کے کرنٹ افیس کور کرے تھے اور آج کے اس لیکچر کے ذریعے اس میکزین میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو ٹاپک ہے وہ شروع کریں گے صرف یہی ٹاپک بچائے اس میکزین میں اس کو کور کر لیں گے دیکھتے ہیں آج کے اس لیکچر کے ذریعے کہاں تک کور کر سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو پلیس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کرسپر کیس نائن کا سمجھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی پھر سے نیوز میں کیوں آگئی it has been 10 years since مائکرو بائیولیجسٹ ایمینویل کارپینٹیر اور بائیو کیمسٹ جنیفر ڈورڈن پبلشد the research that paved the way for کرسپر کیس نائن جن ایڈیٹنگ تو دوستو یہ دو سائنٹیسٹ ہیں انہوں نے جو اس کے اوپر ریسرچ پبلش کری تھی کرسپر کیس نائن کے اوپر اس کو دس سال ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اس آپ کو پتا ہونا چاہی یہ جو ریسرچ تھی جس کے اوپر انہوں نے یہ پبلش کری تھی کرسپر کیس نائن کے اوپر اسی کی وجہ سے اس ٹکنلوجی کا ایک ترکیے سے جنم ہوا تھا تو سیمپل سی بات ہے دس سال ہو گئے تھے اسی وجہ سے یہ ٹاپک نیوز میں آ گیا تھا اب سمجھ لیتے ہیں یہ کرسپر کیس نائن ٹکنلوجی ہے کیا تو کرسپر کا بھی فل فورم اب دیکھتے ہیں کرسپر کا فل فورم ہے دوستو کلسٹرڈ ریگولرلی انٹر سپیسڈ شورٹ پلندرومک ریپیٹس جس کو شورٹ شورٹ میں کرسپر کہا جاتا ہے اب یہ کرسپر ہوتا کیا ہے دوستو کرسپر ایک جنیٹک کوڈ ہوتا ہے یا سیکوینس کہہ لیجیے جو کی پایا جاتا ہے بیکٹیریہ میں سمجھ میں آیا ٹھیک ہے تو دیز آر فارم ڈیو ٹو دا ایکٹیویٹی آف پریویس بیکٹرو بیکٹریو فیجیس that influence دیم تو یاد کہ یہ بیکٹیریہ میں ایک جنیٹک کوڈ ہے یا سیکوینس پایا جاتا ہے اور یہ جنیٹک کوڈ یا سیکوینس کہاں سے آیا کیونکہ بیکٹیریہ میں جو پریویس بیکٹریو فیجیس ہو چکا تھا یا انفیکٹ کر آتا اس کی وجہ سے ہی ان کے اندر جو ہے جنیٹک سیکوینس یا کوڈ بنا تھا بیکٹیریہ میں سمجھ میں آگیا کرسپر کیا ہے ٹھیک ہے تو بیکٹیریہ جو ہے اسی کرسپر سیکوینس کا استعمال کرتے ہیں to remember each specific وائرس that attack them ٹھیک ہے پھر سے بولتا ہوں بیکٹیریہ جو ہے اسی کرسپر سیکوینس کا استعمال کرتے ہیں اگر جب بھی ان کے اندر کوئی وائرس اٹیک کرتا ہے تو اسی کو پہچاننے کے لئے کہ کوئی نیا وائرس آگیا ہے ہمارے اندر اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو اس کو پہچاننے کے لئے بیکٹیریہ اس کرسپر سیکوینس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ کرسپر کا استعمال کس لئے ہوتا ہے کہ جو بھی بیماری ہے اگر آ رہی ہے کسی کے شریر میں تو اس کو ڈیٹیک کرنے کے لئے اس کرسپر کا استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے they do these by incorporating the virus DNA into their own بیکٹیریوم جنوم تو obviously یہ کیسے پہچانتے کہ کوئی نیا وائرس آ گیا ہے تو اس وائرس کا جو DNA ہے خود کے بیکٹیریوم جنوم کے اندر گھسیڑتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے بیکٹیریوم جنوم کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے ہی کیا ہے پتہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارے شریر میں کسی نیا وائرس نے اٹیک کر رہا ہے سمجھ میں آ گیا پھر سے بولتا ہوں they do this by incorporating the virus DNA جو وائرس کا DNA ہے اس کو incorporate کرتے ہیں into their own bacterial جنوم اور اسی کے ذریعے پہچانتے ہیں کہ کوئی نیا جو وائرس ہے اس نے اٹیک کر دیا ہے ٹھیک ہے this method then gives the bacteria protection اور immunity when the specific virus tries to attack again obviously اب یہ اس کو incorporate کر لیتے ہیں اس وائرس کو اپنے اس میں bacterial جنوم میں ٹھیک ہے تو یہ جو method جب انہوں نے اس کو incorporate کر لیا ہے تو obviously this method gives them the bacterial protection یا immunity کہ لیجے when specific virus tries to attack again obviously یہی تو ہوتا ہے آپ کو corona کی vaccine لگی کیوں لگی ہے کیونکہ آپ کے dead virus ڈال دیا جاتا ہے اس کی واضح سے اگر وہی same virus attack کرتا ہے تو آپ immunity پہلے سے بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے CRISPR سمجھ لیا CRISPR کیا ہوتا ہے آپ case 9 CRISPR ٹھیک ہے تو یاد رکھیں جب یہ CRISPR جو case 9 یہ genes ہوتے ہیں جو یہ CRISPR کے پاس ہی لوکیٹیڈ ہوتے ہیں ہمیشہ اور جب یہ case 9 genes activate ہو جاتے ہیں یہ genes make special enzymes بناتے ہیں that seem to have co evolved with CRISPR جیسے میں نے بتا دیا evolve ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو case 9 gene یہ evolve ہوتا ہے the significance of these case enzymes is their ability to act as molecular scissor that can cut into DNA ٹھیک ہے تو یاد رکھیں یہ case 9 ہے یہ ایک طریقے سے کینچی کا کام کرتا ہے دیکھئے enzymes as their ability to act as molecular scissor that can cut into DNA تو جو وائرس آجاتا جو infect کر دیتا شریر کو اس DNA کو کاٹ ہے کیونکہ وہ جڑ گیا اس کے ذریعے میں نے بتا جب DNA جڑ گیا ہے وائرس کا تو وہ ہمارے شریر میں کیا فیلائے گا بیماری فیلائے گا تو اس کو کاٹ نے کا کام کرتا ہے یہ case 9 یہ gene سمجھ بہنگا دیکھئے these are the three key elements to CRISPR case 9 work تو دیکھ لیجئے three elements ہیں جس کے ذریعے CRISPR work کرتا ہے پہلا جو element ہے وہ guide کرتا یہ RNA کو a piece of RNA that locates the targeted genes پہلا کام کیا CRISPR case 9 کا یہ piece of RNA that locates the targeted gene تو this is engineered in the lab obviously یہ piece of RNA اس کو پہلے engineered کر جاتا اس کو lab میں engineer کر جاتا ہے اس کے بعد دوسرا element کیا CRISPR case 9 جو ابھی میں بتایا جس case 9 shot میں کہا جاتا ہے the scissor that snip the undesired DNA obviously اس کے بعد یہ case 9 ہے پہلے تو deduct کر لیا جہاں پہ virus لگا اس کے بعد case 9 اس DNA کو کیا کر دے گی cut out کر دے گی اور جو third element ہوگا یہ CRISPR case 9 technology کا اب جہاں پہ cut کر آئے DNA تو DNA کی جگہ fill بھی تو دیکھئے the desired piece of DNA that is inserted after the break obviously جہاں پہ cut کر دیا اس case 9 DNA کو وہاں پہ کچھ identical DNA ڈالا جائے جو کی بیماری والا نہ ہو اور اس کے ذریعے CRISPR پر واپس پورا ہو جائے سمجھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ cut paste کا کام کرتا copy cut paste کا جہاں پہ بیماری ہے اس کو cut کرا اس کی جگہ کچھ اور DNA paste کر دیا تاکہ بندہ normal ہو جائے ایسا بھی DNA paste کر سکتے ہو بہت زیادہ strong DNA paste کر سکتے ہو تو جس کی ویسے اس میں کچھ شکتیاں ٹائپ کی بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے اب اس picture کو سمجھنے کے لئے یہاں پہ دیکھیں picture what is CRISPR یہاں پہ دیکھ لیجئے understanding how the CRISPR gene editing process work تو یہاں پہ اچھا سمجھا رکھا ایک example کے ذریعے یہ دیکھئے سوزین ایک لڑکی ہے سوزین کیا ہوا سوزین has a sickle cell disease تو یہ بیماری کا نام ہے یہ بیماری ہو گئی اس کو ٹھیک ہے caused by a single DNA letter mutation تو اس کو single DNA letter mutation کے ذریعے بیماری ہو گئی آپ دیکھیں اس کو کیسے treat کریں گے اسی CRISPR case 9 technology کے ذریعے دیکھیں in the lab scientist create a strand of guide RNA جو guide RNA جو detect locate کر یہاں پہ میں number پہ case 9 case 9 ایک molecular scissor is added to the RNA mix obviously RNA میں mix کر جاگے کیا case 9 تاکہ وہ scissor کا کام کر سکے cut اس بیماری جگہ کو دیکھئے fourth stage میں کیا کر جائے گا mix کر دیا یہ case 9 کو Suzanne receives an injection of RNA plus case 9 دونوں کا mixture کر injection میں ڈال دیا ہے case 9 بھی چلا جائے RNA میں بتایا detect اور case 9 کیا cut کر سمجھے پانچ way step guide RNA identifies the mutated DNA that causes sickle cell disease RNA جب گیا شریر میں کہ کہاں پہ بیماری ہوئی ہے کون DNA چھپک گیا ہے اب چھٹے میں کیا کرا جائے case 9 بھیجا گیا تھا اس injection کے ساتھ یہ cut کرے گا affected sequence کو چھک ہے اور 7 way stage میں دیکھ لی دیئے scientists insert a healthy DNA sequence to replace the clipped sequence obviously اب دیکھیں یہ cut کر دیا ہے اب اس کی جگہ کچھ healthy DNA تو ہماری جوتی سوزن کی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دیکھ انسانوں کے لئے تو یہ beneficial ہے جانور کے لئے بھی beneficial ہے پیڑوں کے لئے بھی beneficial ہے کرسپر کے نائی ٹکلوجی تو آسان ہو جائے گا کیونکہ میں بتا نا آپ کو پتا نا genetic disease کی وجہ سے ہوتی ہیں DNA کی وجہ سے ہوتی ہیں اب DNA میں تو دکھکت ہے تو DNA کو کاٹ کرنے کے لئے اور اس کو paste کرنے کے لئے آپ کرسپر ٹکلوجی بھی evolve کر سکتے ہو enabling efficient diagnosis of the heritable cancers تو یہ سارے problems solve ہو پائیں گی اور کیا فائدہ ہے کرسپر کا فوڈ سیکیورٹی بھی آئے گی آپ پتا ہے بہت سارے فوڈ میں بیماریاں لگ جاتی ہیں کسان جو خیت میں فصلے ہوگ آتے ہیں بہت ساری بیماریاں فوڈ انسیکیورٹی آراؤن دور بائی انجینیر مور ووٹر ایفیشن کروپ جو ایفیشن بہت زیادہ ووٹر لگتا ہے اب انکا ڈین آپ بدل دو جس کے در ایفیشن کو زیادہ ووٹر کی ضرورتی نہ ہو ٹھیک تو ووٹر ایفیشن جو آپ ایفیشن سکتے ہو انوارمنٹل ایمپیکٹ ٹھیک ہے ایفیشن پڑھ دیا تھا ایفیشن لکھا ہوا ہے اور کیا فائدہ ہیں اس کے فارماسوٹیکل اور بائی ٹکلوجی میں بہت سارے فائدہ ہیں دیکھئے کرسپر کن برنگ کسٹمائز اینڈ انڈویجلائز تیرپیز ٹو مارکیٹ مور ککلی دن پریویسلی ڈریم یہ انڈویجلائز تیرپیز لاسکتی ہیں مارکیٹ میں کرسپر جنریٹی نولیج بیس بھوڈ آلسو ہیلپ ان سپیڈنگ اب دا تریڈیشنل ڈک ڈسکوری پروس اس کو میں بھی اس کی نولیج کو بڑھانے میں بھی یہ کرسپر جنریٹی نولیج بہت کام آئے گی اور کس میں مدد کرے گی to اڈاپ to کلائمیٹ چینج سب سے بڑا مددہ اب بھائی کلائمیٹ چینج سے کیسے اڈاپ کرا جائے آپ کو پتا نا بارش چینج ہو رہی ہے موسم چینج ہو رہا بھائی اس سے اڈاپ کرنے بھی یہ کرسپر جو ٹیکنوجی ہے یہ بہت ہی لابدائک ہو سکتی دیکھ اڈاپ رول ان لیمیٹنگ اگریکلچر ایمیشن کو روکنے میں کام کر سکتی ہے میکنگ کر مور ریزیلین ٹو مور ویری بل ایک سکتی کلائمیٹ اور سکویل مائکروب سکویسٹر مور کاربن تو اس میں مدد کرے گا سائنٹیفک breakthrough using CRISPR case 9 اب دیکھ لیجئے سائنٹیسٹ نے کیا کیا breakthrough کر لیا مطلب کیا کیا ابھی اچیو کر رہا ہے CRISPR case 9 technology کا استعمال کر کر لیے CRISPR case 9 technology پہلی دیکھئے cancer کا علاج دیکھئے the first ever human trials of CRISPR in China focused on treating a range of cancels تو Chinese لوگوں نے CRISPR technology کا استعمال کر کے بہت سارے پرکار کے cancels کو treat کرنے کی کوشش کری ہے دیکھئے کو بی یونیورسیٹی جہاں جاپان میں انہوں نے یوز کر آئے CRISPR کو to block HIV from spreading inside infected human cells جس بندے کو HIV ہو رکھ ہے اس کے اندر HIV کو فیلنے سے روکنے کے لئے CRISPR کا انہوں نے استعمال کر رہا ہے اس کے علاوہ پارکنسن دیکھئے یوز بیسڈ بائیو فارما سیوٹیکل کمپنی سیلوز تھرابیوٹکس acquired the rights to SL 004 جین ایڈیٹنگ therapy for پارکنسن ڈیزز جینیٹک منپلیشن کے لئے اس کا کرسپر 9 دیکھئے 2015 میں چینیز سائنٹیس کریٹی سپر مسکولر بیگل بائی ڈیسیبلنگ دا میسو میو سٹین جین وچ ڈیریکش نورمل مسکل ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے آپ دیکھیں انڈیا نے کیا کیا مطلب اچیو کرائی اس کرسپر کے اس نائن ٹکنولوجی کا استعمال کر کے دیکھیں سیکل سیل اینیمیا سائنٹیس ایڈلی انسٹیٹیوٹ آف جنومکس ان انٹیگری بائی لوجی آر ٹرائنگ تو فائن سولیوشن تو پریونٹ جین این انہیرٹی سیکل سیل اینیمیا یوزنگ جین ایٹنگ ٹول اس کے لابہ اگری فوڈ میں بھی دیکھیں انڈیا کے سائنٹیس نے اس کا استعمال کر آئے سوچ بانانا کے جنوم کو ایڈیٹ کر آتا کہ جو نیوٹریشن کولٹی ہے وہ ایمپرو کر جا سکے اور پیتو جن ریسیسٹنس بھی اس کو بنا جا سکے منیمائز سائی ایڈ 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 ریسیرچ is being conducted for deploying naturally occurring bacteria فرانسیس لا نووی سیدا instead of widely used سٹیٹو کوکس پیوزن کیس نائن ٹھیک ہے off target effect can be defined as unintended cleavages یہ تو آپ کو پتا ہے off target effects can be defined as unintended cleavage and mutation at untargeted genomics sites showing a similar but not an identical sequence compared to the target site یہ سارے ہم لوگ نے فائدے دیکھ لئے ہیں اب لیکن CRISPR case 9 technology کو لے کچھ challenges بھی ہیں سب سے بڑا بڑا ethical challenge دیکھ میں بتا CRISPR technology کا استعمال کر کے آپ jeans میں بدلا کر سکتے ہو DNA میں بدلا کر سکتے ہو اب جب DNA میں بڑا ethical concern future میں جو بچے پیدا ہوں جی جی ایمبروئز میں پہلے سے بدلا کر دیا جائے گا تو اس کے انصار بچے پیدا ہوں گے تو یہ بہت بڑا ethical concern ہے کہ جو natural انسان پیدا ہو رہے ہیں ان کے علاوہ اب artificial طریقے سے انسان دیزائن کرے جائیں دیکھیں ریزن ہے نا ابھی دیکھئے CRISPR technology کا استعمال کس کر لیے کر رہے ہیں medical reason کی واجہ سے کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا لیکن لوگ اس کا social کے لئے زیادہ استعمال کریں گے اور دیکھئے کیا چیلنج جو جو آتا ہے justice and equity یہ تو بہت simple سا ہے دیکھیں کوئی بھی جو نئی technology آتا ہے اس کا سب سے پہلے کون استعمال کرتا امیر لوگ استعمال کرتے کیونکہ گریب تک تو پہنچ نہیں technology تو جب بھائی یہ امیر لوگ استعمال کر لیں گے CRISPR کا تو وہ اپنے بچے کو پہلے سے intelligent بنا دیں جب intelligent بنا دیں تو وہ ہی زیادہ intelligence and fairer complexion اسی کے لئے کریں گے اور کیا چیلنج بنا ہو CRISPR کو لے کر balancing risk and benefits تو بہت بڑا issue ہے دیکھئے while humankind is seeing several medical treatments which were only theoretically possible are now taking the shape this warrants cautious vis-à-vis poor or non standard application of this technology and associated grievance ری سل و benefits جو ہیں لیکن اس کا obviously negative استعمال تو ہو گئی ہوگا ecological impact بھی بہت بڑا challenge ہے دیکھئے آپ جو ہے اگری culture وغیرہ جو بھی environment میں بدلاب کروگے اس technology کا تو obviously ecological impacts to آئیں گے آئیں گے دیکھ it can cause a non reversible permanent damage obviously سوچیں نا آپ نے کسی فصل میں gene بدلاب کر دیا اب بھائی وہ genes بدلاب کرنے کے بعد وہ فصل suppose مالو کچھ ایسی بن گئی جو ki environment کو harm کر دے تو آپ اس کو کہاں سے reverse کروگے نہیں کر سکوگے نا ایک بار ہو گیا تو ٹھیک ہے it can cause non reversible permanent damage to the environment gene pool this could propagate a set of genes with negative traits throughout population which may lead to disappearance of the whole targeted population with severe ecological consequences تو یہ بہت بڑا challenge بنا ہو ecological ecological تو آپ wave forward میں کیا لگ سکتے ہو جو challenges پڑے انہی کو سوال کر تو وہ wave forward ہو جائے گا پہلا ہے altruistic science پہ focus کرنا چاہے مطلب دیکھئے کوئی بھی technology ہے اس technology کا استعمال دوسروں لوگوں کے لئے بھلے کے لئے ہونا چاہے نہ کسی personal بندے کے فائدے کے لئے تو یہ ہی ہے altruistic science دیکھئے research must be designed to increase human health and well being early stage and uncertain application should be avoided to minimize the risk the benefits and burdens of the research must be broadly and equally accessible دوسرا way forward میں لکھ سکتے ہو consensus based application ہونا چاہے دیکھئے bio ethicist and researchers believe that human genome editing for reproductive purposes should not be attempted until safe effective research confirms the same which social consensus is reached ठीक है जब तक society में social consensus नहीं पहुँ जाता तब तक हमे ऐसी चीज़ों के इस का इस इस कोई भी बीमारी है जब बिल्कुल उसका ट्रीट नहीं कर पा रहे हो आप तो उसके बाद किस्पर का इस्तमाल करिए देखिए all clinical trials proceeding human germline editing should be permitted only when there is no reasonable alternative for disease prevention obviously कोई ऐसी बीमारी है बंदे को अगर जब ट्रीटी नहीं हो पा रही है तभी आप CRISPR case 9 का इस्तमाल कीजिए germline editing is a process by which genome of the individuals is edited in such a way that the change is heritable तो जनौम इस तरीक से बदल देते हो उसका बेसिक ethical principle of respect for person beneficence and justice तो यह सारी guidelines भी हमको follow करना चाहिए तो यह हम लोगों ने genome editing का सारा topic समझ लिया यहाँ पे कुछ additional information दी हुई है इसको भी देख लिजे कुछ important definition DNA DNA क्या होता DNA आप इसको कह सकते हो duo oxy nucleic acid in the hereditary material in the most living beings तो इसको अच्छे से नहीं पड़ पाया अगला RNA RNA इसको बोला जाता है ribonucleic acid molecules यह दोस्तो single stand nucleic acid होते है hereditary material in the some viruses ठीक है genes क्या होता genes is a specific section of DNA यह तो आपको पता ही है it is involved in making RNA और protein ठीक है genome is an organism complete set of DNA ठीक है तो यह organism होता है जो complete set of DNA होता है it includes all chromosomes which house the DNA and genes molecular scissors क्या होते molecular scissors दो है दोस्तों act as the scissors that cut out the unwanted DNA they are also called restriction enzymes it is because of their ability to restrict unwanted genes ठीक है at the site identified by the guided RNA तो यह सारे हमने छोटी सी definition देख ली है चलिए अगला टॉपिक समझते है और अगला टॉपिक है Space Tourism वैसे तो नाम से पता चल ला है कि Space में जाके Tourist लोग जाएं गरके तो समझते है यह टॉपिक निउज में क्यूं आ गया इस रो दोस्तों आपको मझे लेते है Space Tourism होता क्या है तो दोस्तों Space Tourism Space Travel का ही एक सेगमेंट है यानि एक हिस्सा है जिसके जरी आप जो नॉर्मल लोग है नॉर्मल लोगों को अलाव करते हो कि नॉर्मल लोग भी जो है स्पेस में जा सके है Recreational Activities के लिए लेजर के लिए या बिजनेस परपस के लिए ठीक है तो जब नॉर्मल लोग स्पेस में जाने लगेंगे तो उसी को कहा जाएगा Space Tourism तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि 2019 में जो Space Tourism की Accessible बना देते हो More General People के लिए सिर्फ Astronauts के लिए नहीं आपको अभी पता है अभी Space में कौन जाता है सिर्फ Astronauts जाते है और वो भी Scientific Reason के लिए लेकिन जब नॉर्मल लोगों को भी आप बिना Scientific Reason के Space में भेज़े लगोगे तो वही Space Tourism है तो दोस्तो Space Tourism में Major 3 Private Companies जो है जो काफी आगे निकल रही है एक कंपनी है Blue Origin दूसरे Virgin Galactic तीसरे Elon Musk SpaceX ठीक है और सम अफ the companies that have entered Space Tourism ठीक है Space Tourism को आप अगर डिवाइड करना चाहो तो देख लिजे इस डिवाइड इन्टो डिफरेंट टाइप इंक्लूडिंग और्बिटल सब और्बिटल लूनर और लूनर या मून टूरिज्म भी इसको कहा जाता है तो तीन तरीके से आप कहा सकते हो डिवाइड है तो यहाँ पर देख लिजे डिविजन लिखा भी हुआ है सब और और्बिटल टूरिज्म या और्बिटल टूरिज्म कहा जाता है यहाँ पर डिफरेंस भी लिखा हुआ है देखिए सब और्बिटल टूरिज्म में देखिए ٹوریزم کہاں تک کرا جاتا ہے ہنڈڈ کلومیٹر تک دھرتی کے سارفیس ہے نا اسے ہنڈڈ کلومیٹر تک بھیجا جائے گا اس کے بعد واپس بلا لیا جائے گا وہیں اوربیٹل ٹوریزم میں دیکھئے ڈسٹنس ہوتا ہے فور ہنڈڈ کلومیٹر کا ڈیوریشن کیا رہے گی سب اوربیٹل ٹوریزم میں تو دوستو فیو منٹس کے لیے جاتے ہیں سپیس میں پھر واپس لیا جاتا ہے پیسنڈس کو اور وہیں اوربیٹل ٹوریزم میں دوستو جو ٹوریسٹ ہیں وہ کچھ دن کے لیے رہتے ہیں ٹھیک ہے یا ہفتوں تک کے لیے سپیس میں رہ سکتے ہیں ویلوسٹی کیا رہے گی دیکھئے یہ دھرتی کے اندر ہی رہتے ہیں ہنڈڈ کلومیٹر تک تو آپ کہہ سکتے ہو جو ریکوائرس مچ لوہر سپیڈ تو آبیسلی ان کو مچ لوہر سپیڈ ریکوائر ہوتی ہے ٹھیک ہے then orbital and doesn't have the power to achieve orbit obviously ان کو orbit والی جو وہ ہے achieve نہیں کرنے کے ذریعے orbit پتہ نا دھرتی گھومتی رہتی ہے instead it will fly up to certain height that depends on its speed and then come back down once its engines are shut off وہیں اگر اس کی بات کری جائے orbital ٹوریزم کی تو سپیس کرافٹ جو ہے اس کو achieve کرنا پڑے گا orbital velocity ہے نا دھرتی کے اگل بگل میں یہ دیکھی گھومنا پڑے گا the speed that an object must maintain to remain in orbit around the planet ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تھوڑا سا difference دیکھ لیا یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھئے did you know تھوڑا سا دیکھ لیجئے کیا did you know according to the Federation Aeronautic International یہ world governing body for aeronautics اور astronautic records کے لیے انہوں نے بولایا کہ جو سپیس ہے وہ start ہوتا ہے and an altitude of 100 km تو یا دیکھیں اگر آپ سے پوچھا جائے نا سپیس بھئی شروع کہاں سے ہوتا ہے تو دھرتی کے سرفیس سے اگر آپ 100 km تک اوپر چلے جاؤ یا مائلز میں بات کریں جائے تو 62 مائلز تک اوپر چلے جاؤ تو وہاں سے سپیس شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے dis is دیکھیں جو normal بندے سپیس میں جائیں گے ان کی ہیلتھ پہ ایمپیکٹ آ سکتا ہے کیونکہ وہ ڈیلی ڈیلی تو بھائی ٹریول کرتے نہیں ہیں دیکھئے پیسنجز وڈ بی اندہ پوٹینشلی سیور ان اوائرمنٹ انڈر دا ایب نورمال کنڈیشن ایون ڈیورنگ نورمال اوپریشنز دی بل ایکسپیرینس انٹینس ایکسلیریشن این ایپسنس آف گریبٹی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ بھائی ہیومن کی ہیلتھ پر نہ زیادہ ایمپیکٹ ہو جائے سپیس ٹوریزم پرموٹ کرنے کی چکر میں دوسرا کنسن وہ ہے لیک آف انٹرنیشنل روز اور گورننس سپیس ٹوریزم کو گورن کرنے کے لئے انٹرنیشنل روز نہیں ہیں تو بھائی روز بھی بنانے پڑیں گے نا سپیس ٹوریزم کو لے کر دیکھئے نیو روز میں بھی نیڈ ٹو بھی ایڈڈ فرس سرٹیفیکیشن آف کمیشنل پروڈکس سرویسز این پرسنل این فیسیلٹیز وچھ ور نیور کنسیدر ان پریویس سپیس اوبجیکٹ اور کیا ایشو جوڑا ہوا ہے ایمپیکٹ آن انوارمنٹ بہت بڑا ایمپیکٹ ہے انوارمنٹ کے اوپر دیکھئے ریسرچہ سٹیٹ روٹین لانچز بائی دا ریپیٹلی گروئنگ سپیس ٹوریزم انڈسٹری میں انڈرمائن پروگریس میڈ بائی دا مونٹریل پروٹوکول انڈریورسنگ اوزون ڈیپلیشن اوزون آپ کو پتا ہے ڈیپلیشن ہو رہا ہے اور بار بار اگر آپ سپیس ٹوریزم کے چکر میں آپ بہت سارے سیٹلائز کو لانچ کرو گے تو اوزون ڈیپلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتی رہے گی اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا جو مونٹریل پروٹوکول ہم لوگوں نے سائن کر رکھا ہے پھر اس کا تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے اگلا ہے پیسنجر لیابیلٹی بھی دیکھیں انٹرنیشنال ڈیٹیز اور کیا ایشو بنا ہوا ہے انکلیر سٹیٹس آف سپیس ٹوریسٹ سو بیزلی سپیس ٹوریسٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ انکلیر ہے دیکھیں نو انٹرنیشنال سپیس لہو ہہیڈ دیفائن سپیس ٹوریسٹ میں بتای چکا ہوں سپیس ٹوریسٹ ہے کون اس کو لے کر کوئی بھی انٹرنیشنال سپیس لوہ نہیں ہے اگزیسٹنگ سپیس ٹریٹی سچ از آؤٹر سپیس ٹریٹی ریسکیو اگریمنٹ ایک سیکٹرا آر اونلی اپلیکی بل ٹو دہ ایسٹرونٹ تو اویسلی جو ٹریٹیز ہیں وہ ابھی ایسٹرونٹ پہ ہی اپلیکی بل ہیں انوائز آف مینکائنڈ اور پرسنل آف دہ سپیس کافن پہ ہی اپلیکی بل ہیں اور بڑا کیا چلنج ہے ہائی کوسٹ لارج لیپس ان دہ کوسٹ میٹرکس جو سپیس ٹریزم ہے اس کو نورمل بندہ تو کر نہیں سکتا تو ہائی پورفائل جو بند ہیں امیرہ میں لوگ وہی سپیس ٹریزم کر سکتے ہیں تو بھائی اس کو کوسٹ ایفیکٹیب بنانا بھی ایک بہت بڑا چلنج بنا ہوا ہے تو وے فاروڈ میں آپ کے لکھ سکتے ہو وے فاروڈ میں لکھ سکتے ہو کہ need to formulate law and legislation that shall regulate issues of space tourism ہم کو international law بنانے کے ضرورت ہے جو کہ سپیس ٹریزم کو regulate کر سکے ٹھیک ہے including the regulation of private players اور کیا کرنے کی ضرورت ہے peculiarities of sub orbital flights do require the establishment of rules for medical fitness to protect potential passengers from medical standpoint اور دیکھیں there is an urgent need for environment regulation to reduce the climate change from this fast growing industry ٹھیک ہے obviously ہم کو environment بچانا ہے enact کرنا ہے appropriate national اور global space laws کو اور regulations کو جو کہ encourage کریں اور assist کریں private sector کو تاکہ یہ technology کو technologically grow ہو سکے and commercially بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ additional information دی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے drivers of space tourism کون کون سے ایسے کارن ہیں جو کہ space tourism کو کافی promote کر رہے ہیں پہلا ہے focused efforts دیکھیں with national space agencies backing private players obviously آپ کو پتا ہے national space agency for example اس رو ہی لے لیجئے ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے اس رو جو ہے private players کو جو ہے space میں بڑھاوا دے رہیے تو obviously دیکھیں obviously اس کی ویسے کیا ہوگا space tourism بڑھے گا ہی بڑھے گا private company is developing their reusable launch vehicle system obviously private company جو ہمارے reusable launch vehicle system کو develop کر رہی ہیں it is expected that industry will have significant growth in this respect اور کیا factor ہے جس کی ویسے space tourism بڑھ رہا ہے دوسرا factor ہے وہ ہے emerging startups in space tourism obviously آپ کو پتا ہے space tourism بے بہت سا سٹارٹ اپ نکل کر آ رہے ہیں over the past few years numerous players have entered the suborbital transportation and space tourism market thereby helping in cost and technology benefits declining cost of space tourism obviously یہ بہت بڑھا کاران ہے جس کی ویسے space tourism بہت بڑھ رہا ہے کیونکہ space tourism کا جو cost ہے وہ decline ہو رہا ہے with more advancement technology it is expected that cost of travel will fall within the range from $30,000 to $50,000 from the present range of $2,005,00 development of space accommodation تو یہ بہت بڑھا کاران ہے جس کی ویسے space tourism بڑھ رہا ہے دیکھیں in 2019 NASA announced plans to allow private citizens to fly to the international space station with stay for short visits private entities are also developing hotels in the space for tourists سے تو یہ سارے کاران ہے جس کی بس space tourism بڑھ رہا ہے انڈیا کی initiative کیا لیے گئے ہیں space کو لے کر جو حالی میں لیے گئے تھے ان کو دیکھ لیجئے آپ کو پتا ہے بھارت جو گگنیا mission launch کرنے والا 2024 25 تک جس کے ذریعے آپ کو پتا ہے ہم لوگ بھارتی لوگوں کو خودی space میں بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ گگنیا mission important ہے اس کے لابہ بھارت نے ہی آپ کو پتا ہے indian national space promotion and authorization center بھی بنایا ہے جو کسی کرتا ہے to promote active participation of the private sector in carrying out and to and space activities and space tourism ٹھیک ہے تو یہ سارے initiative بھارے سرکار یہ جو act provide statutory framework in the form of legislation جو ki prohibit کرتا doping کو sports میں اور enforce करتا anti doping activities کو بھارت میں کی features کیا ہے اس act کے دیکھ لیجئے یہ act جو ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ prohibition کرا جائے doping کا دیکھ یہ act prohibit کرتا athletes جتنے کو بولتا ہے کہ آپ لوگ ایسے کوئی بھی substance نہیں لوگ جس کی وجہ سے آپ doping کرو دیکھ anti doping rule violation by the individual athlete or athlete support personal may result in obviously اگر کوئی rules کو violate کرتا ہے تو کیا سارے forfeit کر لیے جائیں یعنی ضبط کر لیے جائیں گے اس کے علاوہ جو بھی rules کو violate کرتا ہے وہ ineligible ہو جائیں to participate in the competition ٹھیک ہے اور even for a prescribed period ٹھیک ہے اس کے لابہ final financial sanctions بھی لگا جا سکتے ان کے اوپر اور consequences for team sports which which will be determined by the national anti doping disciplinary panel after hearing ٹھیک ہے اور دیکھیں اس act میں کیا کیا پرابدان کرا گیا ہے اس میں نادا جو بنا جائے گا نادا کیا ہے ان corporation of national anti doping agency بنائی جائے دیکھیں bill 6 to provide statutory framework for functioning of the national anti doping agency empowering it to conduct rates besides standing measures to tackle drug abuse obviously drug abuse is to tackle करیں گے rates ڈال سکتے ہیں دیکھئے جو NADA ہے national anti doping agency head director general جس central government appoint کرے گی ठीक ہے आप کو पता ना चीए NADA भारत में already स्थापित تھی लेकिन आप यह जो NADA agency है इसको societies registration act के दोर जो स्थापित करी गई थी उसको dissolve कर दिया जाएगा और इस नए act के तरिये इसको reconstitute किया जाएगा ठीक है और क्या प्राफधान करा गया है इस national board का क्या होगा यह recommend करेगा to the government on anti-doping regulation and compliance with the international commitments on anti-doping इसको लेकर इनको government को क्या करेगा recommendation देगा और क्या 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 इस क्या करेंगे कि आगर कोई बंदा anti-doping के rules जा है उनको violate करता तो क्या क्या face करने पड़ेंगे और देखिए क्या का होगा इस national board for anti-doping बोर्ड विल also constitute a national anti-doping appeal panel तो यह जो board है national anti-doping appeal panel बिस्तापित करेगा which और retired eminence athletes होंगे ठीक है और क्या प्राफधान करा गया इस act में एक सिंग्द दोस्तों और प्राफधान करा गया कि डोप testing laboratories भी बना जाएंगे अभी भारत में है डोप testing laboratories लेकिन और performance performance को improve करने के लिए सबसेंस का इस को डोप का जाता है कुछ ऐसे सबसेंस करता है प्लेयर वह आपकी performance को तो इंक्रीज करते ही करते है लेकिन इसे कुछ ना कुछ है जुड़े इसको एक तरिक से क्या है प्रोप नहीं कर रहा ना तो देख लिए कौन कौन से सबसेंस इस्तमाल करे जाते है या कंस्यूम करे जाते है प्लेयर के दोरह डोपिंग में यहा पर सबसेंस को बिल्ड करने के लिए सबसेंस का दूसरा जो सबसेंस का नाम है स्टिमूल मेक एथिलिट्स मोर अलर्ट ठीक है एंड कैन हाइड फैटीग इसको कम कर सकती है इसको अगला अगला जो मेक अगला है नार्कोटिक्स एन लजिसिक एन कहना बिनो यह बिनो सबसेंस यह किसले इस्तिमाल करा जाता है टू मास्क पे इंजिरी और फैटीग प्लेयर को जब चोट गरा लगती है तो उस चोट से जो दर्द होता उस उसको छुटका रहा पाने के लिए सबसेंस का इस्तिमाल करा जाता है अगला है पेप्टाइड हर्मोन इसका किसले इस्तिमाल करा जाता है सबसेंस लाइक इपी लाइक अगला जाता इसका लाइक आप अगला आप आप भॉड आप जाता بیٹا بلوکرز آر بینڈ ان سپورٹس لائک آرچری اور شوٹنگ بیکوز دے کیپ دا ہارٹ ریٹ لو اور ریڈیوز ٹرمبل اندہ اندہ ہینڈ تو یہ سارے سارے ایک طریقے سے سبسٹنس ہیں جو کی الگ الگ طریقے سے استعمال کرے جاتے ہیں مورٹرنگ منیٹرنگ آف ڈوپنگ ان سپورٹس دیکھیں ابھی جو سپورٹس ہے اس میں ڈوپنگ کا جو ہے منیٹرنگ کیسے کرا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے جو بھی سپورٹس ہوتے ہیں اس کو لے کر ایک ورڈ لیبل پہ اورگانیزیشن بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے وارڈا وارڈا کا فل فرم ہے دوستو ورڈ انٹی ڈوپنگ ایجنسی اس کے ہیڈکورٹس آپ کو کینیڈا میں ملیں گے تو دیکھیں ورڈ انٹی ڈوپنگ ایجنسی ہے یہ منیٹر کرتی ہے وارڈا کو اسٹیبلش کرا گیا تھا ایک انٹی ڈوپنڈنگ ایجنسی کی طور پر یہ فنڈ کری جاتی ہے ایکولی بائی دا سپورٹس مومنٹ اور گورنمنٹس آب دا ورڈ تو اس سے ان کو فنڈنگ آتی ہے وارڈا جو ہے پیروڈکلی اپ ڈیڈ کرتا ہے اس لسٹ آف پرویبیٹی سپسنس جو بھی پرویبیٹی سپسنس سپورٹس میں جن کا استعمال نہیں ہونا ہے اس کی لسٹ اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے اور میتھرس بھی سب اوویسلی دیکھ لیجیے جو میں نے آپ کو لسٹ پتائی تھی یہ وہی سب نام لکھا ہوا ہے use of prohibited substance is exempted if needed for therapeutic use اگر therapeutic use کے لئے استعمال کرتی ہو تب ہی آپ exemption مل جائے گی ورنہ نہیں وارڈا monitors doping in sports based on the world anti-doping code تو اوویسلی بارڈا نہیں ایک ورڈ اینٹی ڈوپنگ code بنا رکھا اسی کے آدھار پر یہ وارڈا جو ہے monitor کرتی ہے doping کو in sports میں دیکھیں the code provides فریمبرک تو یہ جو کوڈ ہے ورد انٹی دوپنگ کوڈ یہ پروائیڈ کرتا ہے فریمبرک فور انٹی دوپنگ پولیسیز روز ان ریگلیشن فور سپورٹس ارگنیزیشن این پبلک اتھارٹیز اس کے علاوہ اینی سپورٹس پرسن کمپیٹنگ ان نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹس کن بی آج ٹو گیویز اور بلڈ اوپیسلی پوچھا جا سکتا ہے کہ کسی بھی پلیر سے in competition and out of the competition ٹھیک ہے competition کے دوران بھی testing کرے جا سکتے اور out of competition بھی وارڈا doesn't directly conduct test rather it gives accreditation to laboratories obviously دیکھیں وارڈا جو ہے خود test نہیں کرتا وارڈا نے نا کچھ laboratories بنی ہوئی ہیں ورلڈ میں ان کو accreditation دے رکھا ہے مطلب مانتہ دے رکھی اور بول رکھا ہے کہ ہم جو اپنا testing ہے انہی laboratories کے ذریعے کروائیں گے اور انہی laboratories میں جو بھی test آئے گا اسی کو ہم مانیں گے تو وارڈا نے کچھ laboratories کو accreditation دے رکھا اور انہی کے ذریعے test کروائے جاتا ہے at the national level there is a national anti-doping agency یہ تو میں پتا ہی چکا ہوں بھارت میں نادہ ہے national anti-doping agency یہ ایک independent body ہے under university of sports parliamentary standing committee on education women, children, youth and sports recommended following measures to improve and standing the anti-doping ecosystem in the country تو دیکھ لیجے standing committee نے کیا کیا بولا تھا کہ anti-doping ecosystem کو stand in کرنے کے لئے سرکار کو کیا کیا قدم اٹھانے چاہے انہوں نے بولا تھا ہم کو education boost کرنا چاہے regular counseling کرنی چاہے awareness raising measures بھی لینے چاہے from grass root level and improve کرنا چاہے consequential awareness among elite athletes اس کے علاوہ starting more sports science and sports medicinal course in various medical colleges and universities to address lack of qualified personnel in these fields اور کیا کرنا چاہے ہم کو dough free certification by independent bodies بھی دینا چاہے should be made mandatory for sports supplements or neutral sutels which are regularly consumed by athletes اس کے علاوہ a distinction for minor athletes should be made while formulating the rules so that a protective mechanism is available to them اس کے علاوہ early detection mechanism بھی تیار کرنا چاہے and mandatory provision for having at least one certified sports medicine doctor at all sports camps which are organized for training of athletes اور کیا کریں اٹھانا چاہے انہوں نے جو بولا تھا enforcing athletes responsibility towards protection of integrity of sports by ensuring the proper compliance of the whereabouts guidelines تو یہ سارے سارے مطلب recommendation دیتی پارلیمنٹ سٹیننگ committee تھوڑا یہاں پہ کچھ additional information دی ہوئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اس act کو لانے کی ضرورت کیا پڑ گئی تو پہلا کارن یہ تھا کہ ہمیں act لانا پڑا 222 میں according to vada india had the third highest number of offenders in 2019 پورے world میں third highest number جو anti انٹی ڈوپنگ activities in sports to give effect to the unesco international convention against doping in sports اس کے لابہ low awareness about anti doping rules as well as the use of prohibited substance تو اس کو لے کر awareness بہت کم تھی اس وجہ سے بھی ایک لانا پڑے تا کی اس ایک کے ذریعہ awareness فیلائی جائے جائے گی as countries much smaller in size than india have higher number of official for testing control and anti doping obviously دوسری countries چھوٹی چھوٹی country ہیں لیکن ان کے ہاں anti doping کو test کرنے کے لئے man power بہت جاتا ہے اور بھارت یہاں پہ جو laboratories وغیرہ ہیں test کرنے کے لئے man power کافی کم ہے تو یہ بھی کارن تھا تو یہ تو بہت بڑا کارن ہے ہی تو یہ جو ایکٹ لائے گیا دیکھیں ہر جو ایکٹ ہوتا ہے اس کے کچھ نیگٹیو ہیں دیکھ لیجئے پہلا ہے ناڈا جو ناڈا کا دیریکٹر بنے رہے گا اس کو لے کر کوئی چیز specify نہیں کری گئی ہے ایکٹ giving the board the discretion to decide the grounds of removal obviously جس کے پاس آجائے گی بورڈ بہت بہت بگر بنا گے تو بی اس کو لے کر بہت بہت بڑا issue بنا ہو ہے qualification of members of the disciplinary and hearing panels تو ان کی qualification تو پتہ ہی نہیں گئی ہے ورڈ guidelines requires that member of the hearing panel must have anti doping experience a provision lacking that obviously یہ provision جو ایکٹ میں ڈال نہیں گیا کہ کسی کے پاس anti doping experience ہونا چھئے national drop testing liberty to جہاں پہ test ہوتا نا anti doping جان لے جی national drop testing liberty was established بھارت میں جو national drop testing liberty بنائی گئی تھی یہ اس لئے بنائی گئی تھی کہ اس laboratory کو بھی ورڈ کی طرف سے اس کے لابہ international olympic company ہے ان کی طرف سے approval مل جائے یہ جو laboratory ہے یہ پہ جو urine test کروانا یا blood test کروانا وہ test کروا سکتے ہو جو national drop testing laboratory has regained vada accreditation suspended in to national drop testing laboratory ایک accreditation وada نے suspend کر دیا تھا 2019 لیکن وada نے ریکن لیا تھی laboratory اس میں جو testing وغیر وہ اچھے سے نہیں ہو رہی ہماری guidelines کو اچھے سے فولو نہیں کر رہی ہے the restoration of accreditation is a boost to India's efforts to achieve our highest global standards of the excellence in sports ठीक है तो यह देख लिए सेटलाइट को भेजा है आसमान में ठीक है और यहा देखिए यह जो PSLV था जो भी भेजा गया था यह second commercial mission था किसका New Space India Limited का तो समझ में आ गया PSLV एक launch vehicle है समझ में आ गया commercial आम है तो commercial purpose के लिए बनाया गया था कि पैसे कमाया जा सके ठीक है विद primary responsibility of enabling Indian industries to take up high technology space related activities ठीक है तो यह समझवा गया इसरो अचीव अचीवड लॉंच ओप PSLV Orbital Experimental मॉडिल तो यहाँ देखिए इन्होंने सैटलाइज को तो अभी PSLV के जरी space में launch करा ही करा इसके अलावा इस रो ने क्या अचीव करा है launch of PSLV Orbital Experimental मॉडिल जिसको short में poem कहा जाता है इसको भी successfully launch कर लिया है अचीव using final या 4 stage आपको पता न PSLV में 4 stages होती है ना 4 stages के जरे शुरू वाली stage जो होती है push करती है satellite को 3rd वाले में भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ stages के कौन कौनसी या 4 stages PSLV is 4 stage launch vehicle 1st और 3rd stage में होता है solid solid field ठीक है 4 stage can be used in missions where the light load is light 4 stage में आपको पता है जो load है वो बहुत ज़ादा light होता है और इसी का इस्तिमाल किया सकता है आप experiment scientific experiment के लिए भी इसका इस्तिमाल कर सकते हो ठीक है and can help satisfy growing demand from start-ups and student and scientific communities जो POEM है मैं बता चुका to stabilize it with the specified accuracy POEM will derive its power from mounted solar panels obviously POEM के उपर आप पता है क्या लगा जाते है solar panels लगा जाते है ताकि जो power इनको मिलती जाए इसके लावा lion battery भी लगाई जाती है ठीक है अब PSLV के बारे में जान लेते है PSLV में बता चुका एक launch vehicle है ठीक है इस फर्स्ट इंडियन लाउंच वीकल तो बी एक्विपड विद लिक्विड स्टेजिस ठीक है तो याद रहिए इसको एक्विड करा है लिक्विड स्टेजिस के सरी है मतलब इसमें लिक्विड जो है फ्यूल डाला गया है तो इतने दूर तक ले जा सकता है 1750 केजी का वजन PSLV has also been used to launch various satellites into geosynchronous and geostationary orbits ठीक है अगला जो टॉपिक है वो हमारा James Webb Space Telescope जिसको शॉट में JWST कहा जाता है समझते है James Webb Space Telescope टॉपिक नूज में क्यों आ गया James Webb Space Telescope recently delivered deepest infrared image of universe तो याद के जो universe की deepest infrared image है इसने deliver करी है इस James Webb Space Telescope ने तो इसी वज़ से ये James Webb Space Telescope जो है नूज में आ गया था Known as Webb's first deep field image shows the galaxy cluster smacks 0723 as it appeared 4.6 billion years ago ठीक है तो इमेज में ये दिखाया गया है galaxy cluster smacks जिसका नाम दिया इन लोगों ने वन अफ दे गोल्स ऑफ हुई है तो उसके बाद जो galaxies form हुई है big bang theory के बाद तो उन galaxies को discover करना ही इस James Webb Space Telescope का का था फिर से रीड करेता हूँ one of the goals of James Webb Space Telescope was to research for the first galaxies or luminous objects formed after big bang along with other goals of determining how galaxies evolve ये भी काम है का कैसे galaxies evolve हुई है observe करना star transformation को ये सारा का सारा काम था ही ठीक है जो James Webb Space Telescope है ये NASA का infrared flagship observatory है और याद रहिए ये एक international collaboration है तो आप ये समझ मत लिजेगा कि James Webb Space Telescope जो है सिर्फ USA ने लाँच करा है नहीं ये international collaboration है किसकी इसकी बीच में NASA European Space Agency और Canadian Space Agency के बीच में ठीक है इस पेस्ट इन Sun Earth Lagrange Point तो दोस्तो Sun Earth Lagrange Point क्या होता है Sun Earth Lagrange Point होता है इन दोनों की बीच में मिड़ पॉइंट माल लीजे जहां पे जो Sun है Sun की भी gravity लग रही है और Earth की भी gravity लग रही है अब इन दोनों की gravity लगने की वैसे ये जो Space Telescope है ये एक जगा पे टुका हुआ है जैसे कि आपको पता है दो चिम्मक होती है जो पुश करती है एक चिम्मक का वो इससा होता है जो पुश करता है इधर भी चिम्मक का वो पुश करता है तो इसकी वैसे दोनों की जब gravity लग रही है तो जिसकी वैसे जो Space Telescope है बीच में टिका हुआ है इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा एनरजी की ज़रुवत नहीं पड़ रही है क्योंकि इन दोनों की जो gravitational force है उसी ने इसको टिका के रखा है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि Sun Earth Lagrange Point क्या होता है James Webb Space Telescope is being considered as successor of Hubble Space Telescope obviously James Webb Space Telescope से पहले एक Hubble Space Telescope बेजा गया था अब इन दोनों में comparison कर लेते हैं Hubble में और James वाले में तो देखिए जो Hubble बेजा गया था इसको धरती से लगबख 507 किलो मिटर दूर बेजा गया था और James वाले को बेजा गया 1.5 मिलियन किलो मिटर अटा सेकिंड सन ठीक है वहीं primary mirror diameter कितना था Hubble में तो इसका primary mirror diameter था 2.4 मिटर का और इसमें लगाया गया 6.5 मिटर का searching for तो देखिए Hubble को क्या सर्च करने के लिए बेजा गया था यंग गेलेक्सिस को जिनका जन्म 12.5 बिलियन एर्स एगो हुआ हो और वहीं James Webb Space Telescope का मैं बताई चुका हूँ जो new born galaxies है जो कि 13.5 बिलियन एर्स एगो पैदा होई थी उनके बारे में पता लगा ना इसका aim है Hubble जो था यह serviceable था लेकिन जो James Webb है वो serviceable नहीं है wavelength की बात करी जाए तो यह visible ultraviolet part of near infrared तो इनके wavelength को cover करता है और near mid infrared को cover करता है अगला topic है वो है Lux Zeppelin Dark Matter Detector तो नाम से पता चला है कि Lux Zeppelin क्या है Dark Matter को detect करने वाला एक detector है समझते हैं यह topic news में क्यों आ गया A test run of LZ जो मैं बता चुका हूँ LZ का full form क्या है Lux Zeppelin A test run of LZ detector in USA has shown it to be the most sensitive dark matter detector yet created तो हाली में यह पाया गया कि जो LZ detector है यानि Lux Zeppelin detector है यह most sensitive dark matter detector है जो की अभी तक बनाया गया है तो आगर आप से पूछे जाए तो LZ detector क्या है तो याद कि यह dark matter को detect करने वाला क्या है एक detector है Visible universe आपको पता है देखिए जो हमारा universe है उसमें कुछ visible चीजे भी है Visible चीजे क्या आती है जैसे कि अर्थ आता है Sun आता है और other stars होते है and galaxies यह सारी सारी चीजे जो है मैं दिखती है और यह सारी सारी चीजे आपको पता है protons, neutrons और electrons से बनी होती है ठीक है bundled together into atoms this ordinary also called baronic matter makes up less than 5% of the mass of universe तो जो चीजे हमें दिखती है universe में वो पूरे universe का लगबग लगबग 5% है तो 95% ऐसी चीजे है जो हमें universe में दिखती नहीं है 95% क्या है dark matter है क्या है dark matter देखिए rest of the universe appears to be made of a mysterious invisible substance called dark matter तो मैं बता चुका हूँ 95% जो universe का चीज बना हुआ है वो dark matter सा बना हुआ है ठीक है 25% invisible substance called dark matter 25% and force that repeals gravity is known as dark energy 70% तो dark matter और dark energy दोनों को मिला के आप कह लिजे 95% बनता है ठीक है तो जो dark matter है वो 25% है और जो कह लिजे dark energy है वो 70% है तो दोनों को मिला के आप कह लिजे 95% जो हिस्सा है वो हमें visible ही नहीं है ठीक है unlike normal matter dark matter does not interact with the electromagnetic force जो normal matter है वो तो आपको पता है electromagnetic force के साथ क्या करते है interact करते है लेकिन dark matter interact नहीं करता इसका मतलब ये है कि this means it does not absorb इसका मतलब ये है कि dark matter याद है dark matter ना तो absorb करता है light को नहीं reflect करता है नहीं light को emit करता है इसलिए आप dark matter को देखना ही सकते है ठीक है making it extremely hard to spot इसलिए dark matter को support करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है scientist study dark matter by looking at the effect it has on the visible object तो भाई अब जब दिखता ही नहीं है dark matter तो scientist उसको study कैसे करते है तो scientist study करते है dark matter को visible object पे मतलब कोई visible object है suppose मालो सूरज है या छोटे star ले लिजिए star जो है जब dark matter में जाके dark matter आपको पता सारी की सारी चीज़े को absorb कर लेता है तो कोई बड़ा सा star है जो चमक रहा होता है suppose मालो वो dark matter में चला जाएगा अब dark matter में जैसे dark matter उसको absorb कर रहा होगा तो जो star की light है इस dark matter के चारों तरफ क्या होगी थोड़ी सी फैलने सी लगेगी ऐना ऐसा लग जाएगा कि bangle टाइप का dark matter के उपर इसको क्यों study कर रहा है ठीक है तो देखिए बहुत सारे फायदा है dark matter को आप सोचिए ना यूनिवर्स मैंने बताया 95% अभी scientist को पता ही नहीं है तो भाई पता करने के लिए यूनिवर्स बना कैसे उसके पीछे का कारण का बहुत सारे फायदा करेगा देखिए इट में account for unexplained motions of the star within the galaxy देखिए पहली चीज ये answer करने मिलेगा कि भाई जो galaxy है उसमें जो star का motions हो रहा है stars इदर से उदर चले जा रहे है इसके लिएवा धरती घूम रही है क्यों घूम रही है इसके पीचे का कारण क्या है कौन सी force है जो इसकी विए से stars इदर घूम रहे है और धरती घूम रही है या दुसरी galaxy जो है दुसरे जो planets है वो घूम रहे है तो इसको समझने में भी हमें काफी मदद मिलेगी और किसमें मदद करेगा critical to understanding of evolution of universe obviously universe का evolution कैसे हुआ उसमें तो मदद करेगा ही करेगा and to emergence of stars and planets और planets और stars का emergence कैसे हुआ उसको समझने में भी अच्छे से मदद करेगा will help to determine if the universe is open obviously इसमें भी मदद करेगा कि क्या universe open है open मतलब continuous to expand क्या universe जो ऐसा है कि expand होता रहेगा या इसमें भी समझने में को मदद मिलेगा कि universe closed है closed मतलब expands to a point and then closes यानि closed का मतलब यह है कि universe कुछ समय तक expand होगा उसके बाद collapse हो जाएगा क्या इसमें भी समझने को मिलेगा कि universe हमारा closed है या open है इसके लावा इसमें भी समझने को मिलेगा कि کیا ہمارا یونیورس فلیٹ ہے فلیٹ مطلب کیا ہوتا ہے یونیورس کچھ سمیں تو ایکسپینڈ ہوگا دنس ٹوپس ون اٹریجز اکولیبریم تو ان ساری چیزوں میں بھی سمجھنے کو ملے گا اگر ہم ڈاک مٹر کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں اب اس ڈیٹیکٹر کے بارے میں جان لیتے ہیں جو کی ڈاک مٹر کو بنانے ڈیٹیکٹر نے کے لئے بنایا گیا تھا جس کا نام میں نے پتایا تھا لکس زیپلین ہے it is designed to capture ڈاک مٹر in the form of weakly interacting massive particles جس کو شورٹ میں بھیمز کہا جاتا ہے it consists of huge titanium tank filled with extremely pure liquid xenon اس کے علاوہ center of LZ is one of the purest place on earth free of radium radiation and dust collaboration of scientists institution دیکھیں US, UK اور Portugal اور Korea ان سبھی کے سائنٹسٹ نے مل کر اس ڈیٹیکٹر کو بنایا تھا तीक ہے आगला जो topic है वो है pentacork and tetracork तो दोस्तों इस topic को अगले lecture में cover कर लेंगे आज की lecture को यहीं रोखते हैं अगले जो topic है shorts in news in shorts के जो थोड़े बहुत topic बच गया है उसको lecture अगले lecture में cover कर लेंगे अगर आपको यह lecture पसंद आया तो like कीजियो चैनल को subscribe करना मत भूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में thank you